بلکم ٹو می چینل دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے آج ہم ایک اور ایکسپریمنٹ کرنے والے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ایک لیتھیم بیٹری ہے جو کہ پاور بینک سے نکلی ہے میں اس کو ٹیسٹ کروں گا کہ اس کے انٹرنل سٹکچر میں کیا ہوتا ہے اوپر سے اس کو کٹ کے پھر میں اس کے اندر آپ کو دکھاؤں گا کہ اندر سے یہ کیسی دکھتی ہے اگر آپ نے بیٹی کبھی اندر سے نہیں دیکھی تو چلی آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں کوئی اس میں کاربن ہوتے ہیں اور اس میں میٹل اکسائیڈ ہوتا ہے جو کاربن ہوتا وہ مائنس ہوتا ہے اور جو میٹل اکسائیڈ ہوتا ہے وہ پلس کے طور پر کام آتا ہے تو اس میں بھی یہ شیٹس ہوتی ہیں جو چار یہ ہوتی رہتی ہیں یہ ابھی آپ کو میں کاٹ کے اس کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا انٹرنل سٹکچر ذرا اچھا ہے مزے کا ہے اس میں ذرا احتیاط کرنے کی یہ کٹتے ہوئے کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ وغیرہ ڈیمج ہو سکتے ہیں یہ کاربن پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کاربن پیپر ہے بسکلی یہ مائنس کے طور پر کام کرتا ہے اور میٹل اکسائیڈ جو ہے وہ پلس کے طور پر کام کرتا ہے یہ کاربن پیپر آپ دیکھ رہے ہیں اور بھی اس میں شیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جو بیچ میں شیٹ ہے وہ آپ کی میٹل اکسائیڈ کی ہے اور دوسری جو ہے وہ کاربن کی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بسلی انٹرنل سٹکچر ہے کسی بھی بیٹری کا جو آپ کی لیتھیم بیٹری ہوتی ہے اس کا یہ ہوتا ہے مختلف شیپ ڈیزائن میں فرق ہو سکتا ہے لیکن بیسک جو ہے وہ ان کا سٹکچر ایسی ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے مزید میں نے اس کو جلانے کی بھی کوشش کی میں نے کھا کے دیکھتی ہیں کہ اس میں کتنی پیور جلنے کی یہ بلاسٹ ہوتی ہے کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے تو اس کو آگ لائی آتی ہے لیکن اس نے مجھے ریسپانس جو ہے نا وہ الٹا دیا یہ بیٹری بار نہیں ہوئی تو ابھی میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا بالکل اس کو آگ نہیں لگی لیکن اس جو سمیل ہے نا وہ آ رہی تھی پہلے جب میں نے اس کو اپن کیا نا کاٹا تو سمیل بڑی عجیب سی آ رہ تھی ابھی دیکھتے ہیں جلا کے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ایکسپریمنٹ اچھا لگا ہوگا اس قسم کے اور مزید ایکسپریمنٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اس کے ساتھ ہی میں اجاز جاتا ہوں اللہ حافظ موسیقی